رفع الیدین کے متعلق صحیح بخاری میں روایت موجود ہے وہ ضعیف ہے یا صحیح ہے صحیح ہے کون کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اس حدیث پاک میں ہے حضور نے رفع الیدین کیا ہے یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کیا ہے ہم کرنے کے تو قائل ہیں لیکن جو رکوولہ رفع الیدین ہے وہ ہمیشہ کیا ہے وہ بخاری میں نہیں ہے حضور پاک علیہ السلام کی نماز کیسے ہوتی تھی وفات نبوت کے بعد ایک صحابی حضرت ابو حمید سائدی رضی اللہ عنہ سائی بخاری میں موجود ہے کہ فیت التشاہد کے بات میں ہے انہیں نماز پڑھ کے دکھائی پیغمبر کے صحابہ میں کہ میں حضور کی نماز کا حافظ ہوں پوری نماز میں رفع الیدین صرف تکبیر تحریمہ میں کیا پھر کئی نہیں کیا یہ بھی بخاری میں ہے اگر آپ کو پہلی روایت پڑھ لی ہے تو دوسری بھی پڑھ لیں تاکہ ہماری جماعت والے کہتے ہیں پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے ادھور دین پر چلنے میں نہیں ہے تو پوری بخاری مانے ادھوری بخاریوں کی باتنے کریں قادیانیوں کے خلاف اور روافظ کے خلاف اے مولویوں کو صاحب اکل مند کوئی ہونا تو اس میں تناقض نظر نہیں آتا ہے یہ ایسی اعتراض ہے در تناقض حشت وعدت شرط داں وعدت موضوع محمول و مکان وعدت شرط و اضافت جز و کل قوت اف ایلس در آخر زمان آٹھ شرطوں میں تناقض ہوتا ہے اس مولانا جی کو کہو آٹھ شرطوں کا تناقض پیش کر کے دکھائے ایسی باتیں میرے دوستو یہ آپ اور مجھے سمجھایا گیا ہے کہ جسے گناہ سمجھتے ہو تو اگلے پچھلے بھی معاف ہیں فقہ کی کتابوں میں امام صاحب کے زمانے میں تھی یا نہیں تھی فیہ یہ تو یہی سوال ہے کہ دو گتوں کے درمیان قرآن کریم حضر پاک کے دور میں نہیں تھا پیغمبر کے صحابہ نے لکھ دیا ہے تو کیا اعتراض ہوا امام صاحب رحمت اللہ نے کچھ خطاب خود لکھی ہے کچھ ان کے شاگردوں نے لکھی ہے کتاب الاسار امام ابو حنیف رحمت اللہ کے لکھی ہوئی ہے اس طرح فقہ اکبر امام ابو حنیف رحمت اللہ کے لکھی ہوئی ہے کتاب آداب المعلم یہ امام صاحب رحمت اللہ کے لکھی ہوئی ہے باقی معاملات ان کے شاگردوں کے لکھی ہوئے ہیں